السلام علیکم دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے دوستو آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں امان میں آزاد ویزے کے بارے میں جس کا امان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے امان کے علاوہ میرے خیال میں کسی بھی دوسری گلف کنٹری میں آپ آزاد ویزے پر کام نہیں کر سکتے جو بھی میرے بھائی امان یا گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں یا کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے ان کو تو اس بارے میں پتا ہی ہوگا کہ جس سپانسر کا ویزہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ کام بھی کرنا ہوتا ہے اسی معاملے پر کل امان کی پبلک پراسیکیوشن نے جرمانے اور سزاؤں کا اعلان بھی کیا ہے ان تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ جس کنٹری سے بھی ہوں اور وہ امان جانے کا یا کسی گلف کنٹری میں جا کے سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کہیں بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے ویزہ سیم سیم لینا ہے یعنی جس کمپنیا اور باپ کا ویزہ ہو اسی کے پاس کام کرنا ہوتا ہے سیم سیم ویزے کی بہت سی سہولیات ہیں اور سیم سیم ویزے میں آپ پر کوئی بھی پریشانی یا مشکل پردیس میں آپ پر آ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو آسانی سے ہینڈل بھی کر سکتے ہو تو دوستو امان کی پبلک پراسیکیوشن آتھارٹی نے پہلے تو ان امانیوں کو وارنگ جاری کی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ پیارے شہریوں اور رہیشیوں غیر ملکی ملازم کو دوسرے آجر کے پاس ملازمت کے لیے چھوڑنا ایک جرم ہے اور اس کے لیے ایک ماہ قید اور ایک ہزار ریال جرمانہ ہے پبلک پراسیکیوشن نے مزید کہا ہے کہ اس طرح کی خلاف ورزی کرنے والے ملازمین کی تداد میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے اس کے بعد بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر یا اس کے لائسنس یافتہ آجر کے علاوہ کسی اور کے لیے کام کرنا بھی جرم ہے جس کی سزا ایک ماہ قید اور ملک سے جلا وطنی کے ساتھ آٹھ سو امانی ریال جرمانہ ہے اور پوری زندگی کے لیے آپ امان واپس نہیں جا سکتے یعنی تاہیات امان جانے پر بھی پبندی لگ سکتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ